اسلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ مزید بولنے کا انتظار کریں آج کے لیکچر میں قلید اردو کے مارڈل پیپرز پر گفتگو کریں گے اس میں معابرہ ہے چشم نمائی کرنا تو اس سے مراد ہے ڈانٹ ٹپٹ کرنا البتہ اس جیسا ایک اور معابرہ بھی ہے چشم پوشی کرنا تو اس کا مطلب ہے نظر انداز کرنا اگنور کرنا تو چشم نمائی کرنا اور چشم پوشی کرنا ان دونوں کو ذہن میں رکھیں چشم نمائی ڈانٹ ٹپٹ چشم پوشی نظر انداز کرنا نیاغانے کوہن پرانے اجداد البتہ اجداد کے بجائے پرانے زمانے کے لوگ بھی کہا جائے تو وہ بھی درست ہے بھانمتی کا کنبہ ضرب المسل ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے واہی تباہی لوگوں کا مجمع اب واہی تباہی سے کیا مراد ہے فضول لوگ یہاں پر ایک جو لفظ ہے اس کا تلفظ ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر کنبہ بولا جاتا ہے جو درست نہیں ہے یہ کنبہ ہے جو نون ہے یہ واضح کیا جائے گا کنبہ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جس میں نون گنا بولا جاتا ہے جو درست نہیں وہاں پر بھی نون واضح ہوگا بھانجا اس کو عام طور پر بھانجا بولا جاتا ہے وہ بھانجا ہے یعنی نون وہاں پر بھی واضح ہوگا ایک سوال ہے کس سنف نصر کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے تو اس کے دو جوابات میں اختلاف ہے یعنی مختلف کتابوں میں مختلف جوابات ہیں ایک ہے انشائیہ اور دوسرا ہے افسانہ تو اس کا درست جواب انشائیہ ہے وہ کیسے غزل میں ہر شیر اکائی کی ایسیت رکھتا ہے یعنی ایک شیر جائے وہ کسی اور موضوع پر ہوتا ہے دوسرا کسی اور موضوع پر ہوتا ہے تو انشائیہ میں بھی اچانک بات شروع ہوتی ہے کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے بات سے بات نکل دی جاتی ہے یعنی وہ خاص کوئی موضوع کے مطابق نہیں ہوتی بات سے بات مزید نکل جاتی ہے اور اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جاتی ہے تو یہ انشائیہ جو ہے نا اس کے قریب تر ہے غزل کی زبان دے سوال ہے جی اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے حبشی سے کون سی ذات مراد ہے یہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ بلال حبشی البتہ رومی فنا ہوا اس میں رومی سے کون مراد ہے تو اب ذرا آپشن دیکھیں مولانا روم تو یہ تو اس کا آپشن درست نہیں ہو سکتا البتہ روم کا حکمران سکندر رومی روم کا بشیندہ اب یہ تینوں ایسے ہیں کہ ان سے انسان فضل ہو سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رومی سے مراد سکندر آزم ہے تو اس کا درست جواب ہوگا سکندر رومی یعنی سکندر کا لفظ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپشن میں سکندر آزم وہ تب بھی ٹھیک ہے اور سکندر رومی ہو تو بھی ٹھیک ہے شیر ہے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں اس شیر میں کون سی سنت آئی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شیر میں ایک سے زیادہ سنتیں ہو سکتی ہیں اس میں آگ پانی سنت اتضاد ہے البتہ جو آپشن دی ہو گئے ہیں ان میں چونکہ سنت اتضاد نہیں دیا گیا تو اس میں لف و نشر بھی ہے ایک سب آگ ایک سب پانی یعنی پہلے آگ کی بات کی گئی یا پھر پانی کی اور دیدہ و دل کی بات کی گئی ہے دوسرے میسرے میں تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہے کیونکہ پہلے آگ ہے اور ادھر دیدہ ہے دیدہ یعنی آنک تو آنک کا تلک پانی سے ہے اور آگ دل دل کو آگ آگ تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہے آگے شیر ہے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا اس شیر میں علم بیان کی کون تھی قسم استعمال ہوئی ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو استیارہ ہوتا ہے اس میں صرف مستار منہ یعنی جو لفظ مستار لیا جاتا ہے جو چیز مستار لی جاتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے جس کے لئے وہ چیز مستار لی جاتی ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے کسی کرینے سے تو شہر میں ایک چراغ تھا اب چراغ مستار منہ ہے تو یہ استیارہ ہے اب یہ چراغ کون ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ کرینے سے معلوم ہوگا یہ شیر چون کے علطاف سینالی کا ہے تو انہوں نے اپنے استاد محترم مرزا غالب کے بارے میں کہا ہے تو یہ چراغ سے براد مرزا غالب سوال ہے شام شیر یاران مشتار قیمد یوسی کی تصنیف شمار ہوتی ہے یہ کب شایوی اب دیکھیں یہ کریند اردو میں یہ سوال ہے تو اس کی آپشن جو دیئے گئے ہیں وہ ذرا سنیئے انیس سو بارہ اسوی میں انیس سو تیرہ اسوی میں انیس سو چودہ اسوی میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تو دیکھیں اس کا جو درست جواب ہے نا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کیونکہ یہ دو ہزار چودہ اسوی میں شائع ہوئی ہے البتہ یہاں پر جو جواب درست بتایا گیا وہ انیس سو چودہ اسوی میں اب دیکھیں اگر ہم یہ سوچے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے تو پھر یہ تینوں انیس سو بارہ انیس سو تیرہ انیس سو چودہ یہ کتابت کی غلطی تو نہیں نہ ہو سکتی اگر تو یہ ہوتا کہ انیس سو بارہ انیس سو تیرہ یا یہاں پر ہوتا دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ اور یہاں پر انیس سو چودہ ہوتا پھر ہم مانتے کہ یہ کتابت کی غلطی ہوگی البتہ اس کا آپشن تو درست ہیں چاروں البتہ اس کا جواب جا وہ درست نہیں دیا گیا اس کا اصل میں جواب جو بنتا ہوئے ان میں سے کوئی بھی نہیں تو پیپر میں ٹیسٹ میں جو پی پی ایسٹی کہا وہاں پر بھی اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے یہ کتابت کی غلطی دی ہوئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا آپ نے سوچنا ہے کہ ان چاروں اپشن میں سے درست کونس ہے تو اس پر آپ نے ٹک کرنی ہے تو اس کا جو جواب اصل میں وہ ہے دو ہزار چودہ اس وی تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں اس کا جواب بن رہا ہے لیکن انہوں نے انیس سو چودہ پر ٹک کی ہوئی ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر انہوں نے اطالوی جواب لگایا ہوا ہے لیکن ذرا گوھر کریں اگر سوال ہو ناول کس زبان کا لفظ ہے تو ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے البتہ اگر سوال تبدیل کیا جائے کہ ناول بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے تو پھر اطالوی آئے گا یا پھر یہ ہو کہ ناول کس زبان کے لفظ سے ماخوز ہے پھر بھی اطالوی آئے گا لیکن اگر صرف اتنا سوال ہو جو یہاں پر ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے تو یہ تو انگریزی کا لفظ ہے نا یہاں پر انہوں نے اطالوی دیا ہوئے اور انگریزی آپشن ہی نہیں ہے البتہ اگر آپشن نہ ہو اگر پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں آ جائے پھر مجبوری ہے البتہ جو چیزیں واضح کرنا تھی وہ میں نے کر دی کہ اگر ناول بنیادی طور پر پوچھا جائے تو وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے لیکن اگر صرف ناول ہو وہ انگریزی کا اردو میں ازاد غزل کے تجربے کو سب سے پہلے کس شاعر نے متعرف کرایا تو اس کی آپشن میں تصدق حسین خالد بھی لی جا گیا تو عام طور پر تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ سوال پڑھتے ہیں ٹیسٹ میں جب کوئی سوال آتا ہے تو نیا سوال ہو تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا جیسے ازاد غزل کی بات کی جا رہی ہے ازاد نظم کی بات نہیں کی جا رہی چونکہ تصدق حسین خالد اور نونمی مراشدین کا نام ازاد نظم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی تیزی کے ساتھ تصدق حسین خالد پر ٹک کر دے تو یہ آپ نے نہیں کرنا ازاد غزل جو ہے اس کا جو متعرف کرانے کا سیرہ یہ مذر امام کے سر ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال کو بغور پڑھنا ہے تب جا کر اس کا جواب دینا ہے اس کے بعد سوال ہے جی دامن بدندہ ہونا اس سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد ہے آجز ہونا بیچارہ البتہ اس جیسا ایک اور بھی محابرہ ہے انگوشت بدندہ ہونا تو اس کا مطلب ہے حیران ہونا دامن بدندہ ہونا آجز ہونا اور انگوشت بدندہ ہونا حیران ہونا بہت شکریہ